مہینے بھر کے انتظار کے بعد عید کا مبارک دن آتے ہی لوگوں کے چہرے پر خوشی اور اتصا کی جھلک صاف صاف دکھائی دینے لگی ہے لذیذ بینجنوں سے پورا محلہ گمک اٹھا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ افغانستان کے اس چاہی دستر خان کی شعبہ بڑھانے والی باکر خانی نے گورکپور کے تمام گھروں میں کس قدر اپنی جگہ بنا رکھی ہے رمجان کی آمد سے مسلم باہل علاقوں میں فجا نورانی ہو جاتی ہے صوبہ شام کی رونک دیکھتے ہی بنتی ہے افطار سہری و لذیذ بینجنوں کی خوشبور لوگوں کو اپنی اور بربست کھینچتی نظر آتی ہے نخاس مدینہ مسجد شاہ معروف جامہ مسجد اردو باجار کی فجا بہت دلکش نظر آتی ہے یہاں کی بننے والی بریانی کورما سیکھ کباب گول کباب گلوٹی کباب سبی کے پسند ہیں ان لذیذ بینجنوں کو چکھنے کے لیے یہاں بیبنز پرکار کی روٹیاں بھی بے حد ذائق دار و مغلیہ ہوتی ہیں تندور سے گرما گرم نکل رہی یا روٹیاں بربست ہی اپنے آپ لوگوں کو کھیشتی نظر آتی ہیں یہاں پھٹکر میں سیکھوں کے حساب سے باکر کھانی شرمال نان کھمیری روٹی رومالی روٹی کلچا جیسی انیے طرح کی روٹیاں بھی مل جائیں گی لیکن ایک ایسی روٹی کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں جو افغانستان بنگلہ دیش جونپور بنارس کا لمبا سفر تائے کر گورکپور میں دستک دے چکا ہے مغل بادشاہوں اور بعد میں نبابوں کے باورچی کھانے کی شان مانے جانے والی باکر کھانی روٹی اپنے جائکے اور خوبصورتی کے لیے گورکپور کے کھان پاد میں چارچان لگا رہی ہے یہ نبے سال پہلے ہمارے دادا گورکپور میں آئے اور باکر کھانی کا سلطہ اسی وقت سے شٹارٹ ہوا اس سے پہلے گورکپور میں باکر کھانی نہیں بنتی تھی یہ باکر کھانی نبابوں کے گھرانوں کا کھانہ یہ تھا جان پور کے نباب کے وہاں ہمارے دادا وہیں کام کرتے تھے باورچی کا وہیں سے پھر گورکپور آئے اور گورکپور میں باکر کھانی کا سلطہ انہوں نے اسٹارٹ کیا اس کے بعد ہمارے والی صاحب حاجی نظام صاحب اور یہ سلطہ بڑھتا گیا تھی یہ روٹی باکر کھانی دودھ دیسی گھی اور اوپر جو لگتی ہے گھڑ کی پالیس دیا جاتا ہے اسے لالی آ جاتی ہے اس میں کوئی رنگوں کا کوئی استعمال نہیں ہوتا یہ ہم لوگ ہمارے پر دادا جو تھیں وہ آفغانستان سے چلیں آئے جاؤنپور جو 1932 میں گورکپور میں آئے ہمارے دادا 1932 سے یہ سلطہ چل دا ہے باکر کھانی کا اور یہ ستر سال یہاں ہو گیا ہم لوگ کو بناتے ہوئے روٹی اور ستر سال اس میں دوسرے اس کی سنائی ہوتی ہے اس میں ڈرائی فوڈ کو پیس کے دیا جاتا ہے اور اس میں دیسی گھی کا بہت استعمال ہوتا ہے اور اس کو پرت لگا کے پھر تندور میں اس کو پکائی آتی ہے پھر اس کے اوپر سے دیسی گھی لگائی جاتی ہے رمضان میں اس کی پچگونہ ڈیوان بڑھ جاتی ہے وہ سے تو بننے تو روز ہی بنتی ہے لیکن رمضان میں بہت اس کی ڈیوان بڑھ جاتی ہے ہر گھر میں یہ روٹی جاتی ہے چار پچگونہ تو بڑھی جاتا ہے اس کا ڈیوان ایک روٹی یہ بیس روپے کی ہے پندرہ روپے کی ہے بیس پندرہ کی بکتی ہے روز اس میں محنت تو بہت ہے اس میں کئی کاریگر لگتے ہیں آٹھ دس کاریگر لگتے ہیں تب جا کے ایک روٹی تیار ہوتی ہے یہ کاریگر سب گورکپور اور بنارس سے آتے ہیں گورکپور میں ہم لوگ خود بناتے ہیں اور بنارس سے بھی بلالیا جاتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے وہ بھی دیسی گھی سے بنای جاتی ہے وہ بھی باگرخانی کی طرح اس کو لگن کی روٹی کہا جاتا ہے باگرخانی کی رمجان میں مانگ بڑھ جاتی ہے اور آرڈر تیار کرنے میں کاریگروں کو بارہ گھنٹے کے بجائے اٹھارہ گھنٹے یا اس سے ادھک کا کام کرنا پڑتا ہے اس سے ادھک سمیہ لگتا ہے کیونکہ رمجان کے مہینے میں بکری کا سمیہ دن میں نہ ہو کر دیر شام اور رات پوری راک چلتی ہے یعنی شام چار بجے سے سوہ چار بجے تک نبابوں نے کھان پان کے بہت سے بیانجن تیار کروائے ہیں ان میں بہت پرکار کی روٹیاں بھی ہوتی ہیں ایسی ہی روٹیاں یہاں کے بازار میں آج بھی ملتی ہیں وشہ شگیوں کے انسار ساہی کھانے میں گینی جانے والی باگرخانی روٹی امیروں کے دستر کھان کی بہت ہی وشیسٹ روٹی تھی ان میں میوے اور ملائی کا مصران ہوتا ہے یہ ناشتے میں چائے کا آنند بڑھا دیتی ہیں مغلیہ کھان پان وشف پرسد ہے جو ہندوستان کے کھان پان میں رچ بس گئی ہے مغل سلطنت کے پتن کے بعد ان کے کھان پان کی روایت کو آگے بڑھایا لکھنو اور جان پور کے نبابوں نے جب ان نبابوں کا پتن ہوا تو ان کے بابرچی کھانے میں کام کرنے والے کھان سامانے دوسری راہ پکڑ لی جان پور کے نباب یوسف کے یہاں کام کرنے والے کھان سامانے پہلے بنارس اور پھر گورہ پور کی راہ پکڑ لی انہی کے ساتھ چلا آیا باکر خانی بھی ہے جو شہر کے کھان پان میں رچ بسی ہے اس روٹی کو افکانستان بنگلہ دیس ہوتے ہوئے ہندوستان کے جان پور بنارس سے گورہ پور تک کا سفر کرنے میں قریب سو سال لگے نظامیہ ہوتل کے شمشاد نے بتایا کہ اس روٹی کا گورہ پور آگمن قریب نبی سال پہلے ہوا پرخے جان پور کے نباب کے یہاں کھان سامان تھے جب نبابوں کا پتن ہوا تو پرخے بنارس چلے گئے اور اپنے ساتھ لیتے گئے نباب کے بابرچی کھانے کی پرمکھ بینجن نباب کے بابرچی کھانے کا سواد آج ہوتلوں میں ضرور دیکھا جا سکتا ہے پرخوں کے ساتھ ہی باکر خانی جونپور سے بنارس اور پھر گورہ پور آئی ہے دادا مرہوم جہور نے اسکرگنج میں تندور لگایا اور یہی سے اپنے لڑکے مرہوم حاضی محمد نظام کے ساتھ روٹی تیار کر شاہی مسجد اردو باجار کی سیڑھیوں پر پروخت کرتے تھے کچھ سمیہ بعد نخواہ شوق پر دکان مل گئی تب سے نبابوں کے پسندیدہ بینجنوں کی روایت یہیں سے آگے بڑھنے لگی انہوں نے بتایا کہ باکر خانی اتر پردیس میں کیول جونپور بنارس و گورہ پور میں ہی ملتی ہے ان کے بیبین پرکار ہیں عموماً جو باجار میں باکر خانی نظر آتی ہے اسے جعفرانی باکر خانی کہتے ہیں باکر خانی کی قیمت دس روپے سے لے کر ایک سو دس روپے تک ہے بنارس میں اسے بنارسی پراتھا کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پرکار میں سہجہانی پراتھا مگلیا روٹی لچھا پراتھا بنارسی پراتھا روٹی باکر خانی جعفرانی باکر خانی عادی ہے اسے ہر بینجن کے ساتھ کھایا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ باکر خانی کا یہ پرکار جو خاص و عام میں مشہور ہے اسے شرمال کہتے ہیں اسے لکھنوں میں ازاد کیا گیا خاصیت اس کی بہت اچھی ہے چونکہ یہ ہر روٹیوں میں تخت سے الگ ہوتی ہے اور کافی جائکے دار ہوتی ہے تو شرمال یا اس سے کافی اچھی باکر خانی ہوتی ہے ہم لوگ برابر عید اور روجے کے موقع پہ آتے ہیں خاص طور سے اس روٹی کو لے جاتے ہیں کھاتے ہیں گھر کے سارے میمبر سب لوگ پسند بھی کرتے ہیں اس کو میمان بھی پسند کرتے ہیں چونکہ اس کا ٹیسٹ ہی بہت بڑیا ہے جی ہر دن ہم لوگ لے جاتے ہیں